السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چٹ پٹا سا تکہ بوٹی کی ریسی پی تو یہاں پر جی میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور سویا ساس اور جی یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ہوس سوس اور اب میں ڈالنے والی ہوں تھوڑا سا وینیگر تو یہ وینیگر آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ کی تقریبا میں نے دو چمچ یہاں پر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اور چٹ پٹے سے ہمارے تکہ بوٹی میں بنانے کے لئے رکھ دوں گی تو آج جی میں نے سوچا کہ رات کے ڈینر میں چٹ پٹا سا یہ تکہ بوٹی ہو جائے تو آج دوپہر کو میں نے یہ میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تو یہاں پر جی تھوڑا سا میں نے کیچپ بھی ڈال دیا ہے اور اب میں یہ تھوڑے سے سپائسی ڈالوں گی جس میں ہوں گے کٹی لال میرچے اور جو ہیں کٹا سا بھونا ہوا دھنیا اور تندوری مسالہ اور جو ہی نا یہ لو کلر کا تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے ڈال دیا ہے اور ہسپیزائی کا نمک میں نے ڈال دینا ہے اب تو یہ ان چیزوں کو سب کو میں نے مکس کر کے پھر میں اس میں ڈال دوں گی چکن چھوٹی چھوٹی بوٹیاں میں نے کر دی دی چکن کی اور آج میں نے یہ بنانی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا آگے تک یہ ویڈیو دیکھئے گا آج پھر میں شام میں جاؤں گی تھوڑا سا باہر گھومنے کے لئے آفرس لگی ہوئی ہیں کچھ تو میں نے کہا چلیں آفرس سے کچھ فائدہ لے لیں تو وہ باہر بھی جانا ہے میں نے کہا یہ میرینیٹ کر کے پھر میں باہر چلی جاؤں گی میں نے ایک کلو چکن جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کر دی تھی اور یہ بون لیس چکن میں نے اس میں ڈال دیے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ مسالہ جیسے چکن میں لگ جائے تو یہاں پر میں نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور بڑے ہی مزے کہ یہ تکہ بوٹی بننے والے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے کہ کیسے بنے ہیں تو یہاں پر میں جینا تھوڑا سا دو چمچ بٹر ڈال دینا ہے جو میں نے تھوڑا سا اوون میں میلٹ کر دیا تھا تو یہاں پر دو چمچ میں نے بٹر بھی ڈال دیا تھا تو بٹر ڈالنے سے ایسے ہوتے ہیں کہ نرم ملائم اور جوسی جوسی بن جاتی ہیں یہ تکہ بوٹی تو بہت ہی مزے دار بننے والے ہیں تو آج پھر میں جا رہی ہوں باہر تو وہ باہر کا بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ باہر کیا کیا ملا مجھے میں جا رہی ہوں اصل میں ساکو پر ساکو پر لگی ہوئی تھی سیل تو میں نے کہا ہزبین کو چلیں آج پوسٹ کال بھی ہو کر آئے تھے گھر پر بیٹھے تھے تو شام جیسے ہی اٹھے نیند سے دوپیر کو تو میں نے کہا آج چلتے ہیں باہر تو کہ نہیں لگا چلیں دن کی دن میں ہی گھوم کر آتے ہیں تو رات کا کھانا گھر پر ہی کھا لیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی تکہ بوٹی کا مسالہ لگا کر رکھ دیا ہے اور واپسی بیر جو ہینا گھر پر ہی آ کر کھانا کھائیں گے تو یہاں پر ہم جا رہے ہیں اب جو ہے ساکو تو دیکھئے گا ساکو میں کیا کیا مل رہا ہے تو سنا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آف لگی ہے ساکو پر تو ہم نے کہا چلیں جی یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں ساکو میں اتنی پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت سے سرونگ تو سیکھ تھے یہاں پر اور ان کے منی پرائز بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں سکچی سکس والا ٹوئنٹی نائن ریال میں یہ پڑھی تھی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے میرے برطن بھی بہت پرانے ہو گئے تھے تو بیس میرا دل کا رہتا میں یہ لوں تو ہزوین کو کہا کہ مجھے یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو کہنے لگا آفر بہت اچھی لگی ہوئی ہے آپ لے لیں تو میرے خوشی سے میں نحال ہو گئی کہ میں جب برطنوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہائے کتنے خوبصورت برطن ہیں اور برطنوں پر میرے ہزوینڈ چڑتے ہیں آج نہیں چڑے ہیں آج مجھے یہ چیزیں لے کر دینے والے ہیں یہ دیکھیں جی نائنٹی پرسنٹ آف میں یہ چیزیں پڑی ہیں تو یہاں پر یہ بھی دیکھیں بہت اچھی اچھی یہ برطن خوبصورت سے پڑے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو ساکو کا وزٹ کروا رہی ہوں کہ دیکھیں کون کون سی چیزیں پڑی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ سٹینڈر جس میں آپ کیکس اور حج کا مہینہ چل رہا ہے تو ہر مال میں ہر سنٹر میں یہاں پر تکویر اتنی خوبصورت سنائے رہے تھے وہ چل رہا تھا تو دل جیسے سکون دل کو آ رہا تھا بہت ہی خوبصورت تو چلے میں یہ آپ کو بھی سنا رہی ہوں دل جیسے ساکتا ہے 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 موسیقی 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 چلیں جی دل کو سکون دینے والے ذکرِ اللہی بھی میں نے آپ کو سنائی بہت پیاری ہر مال میں ہر سینٹر میں یہ تکبیر چل رہی ہیں تو بہت ہی جیسے نا جائیں تو ایک سکون سا دل کو آتا ہے تو بس ان کے ساتھ ہم بھی ذکر کرتے رہ رہے تھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہمیں بھی تو یہاں پر جی سائیکلز میں پڑی تھی میں نے کہا بیٹے کے لئے لوں لیکن انہوں نے انکار کر دیا بیٹے نے کہ ابھی میں نے نہیں بنوائی ہے سائیکل اچھی میری چل رہی ہے تو ابھی فیلال مجھے ضرورت نہیں تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے یہ سائیکل پھر نہیں لی تو یہاں پر جی میں آپ کو یہ کمفرٹ سوفے بہت ہی اچھے سے دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت آفر میں اچھی سپرائز میں پڑے تھے تو یہاں پر جی ہماری شاپنگ ہو گئی ہے مکمل تو اب ہم نے بلنگ بھی کروالی ہے اب ہم گھر کو جا رہے ہیں چلیں جی الحمدللہ سے ہماری شاپنگ ہو گئی مکمل اور ساکو کی آپ کو ہم نے وزیٹ بھی کروائی تھوڑی بہت چیزیں دکھائیں اور اب میں جا رہی ہوں گھر پر گھر پر ملیں گے یہاں پر جیسے ہی میں آئی تو دو تین گھنٹے ہو گئے تھے میری نیٹ ہو گیا تھا چکن ہمارا پھر ہم نے یہاں پر توے پر یہاں تھوڑا سا آئل لگا کر میں نے فرائے کر دینا ہے میں شیلو فرائے کر رہی ہوں توے پر تھوڑا سا آئل ڈال کر یہاں پر یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں تکہ بوٹی تو اب جیسے ہی گھر پر آئی تو تھک تو گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا میں نے یہ چیزیں بنا کر رکھی تھی تو یہاں پر میں نے یہ تکہ بوٹی اب بننے کے لئے رکھ دیئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ جو ہے سائٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ پلٹانا شروع کر دیا ہے جیسے چپکینا توے پر تو یہاں پر میں نے یہ تکہ بوٹی بنانے کے لئے رکھ دیئے ہیں بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہو گئی ہیں ہماری تکہ بوٹی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہاں پر اور ادھر سے میری دال بھی جو ہے میں نے ککر میں جلدی سے ڈال دی تھی تو یہاں پر دال بھی بن کر تیار ہو گئی ہے چاول بن رہے ہیں اور میں نے تڑکہ لگانے کے لئے دال کو پہن چھوٹا سا لیا اس میں میں نے تھوڑے سے کڑی پتے ہری مرچیں اور لونگی مرچیں اور یہاں پر جی تھوڑا سا سفید زیرہ میں نے ڈال دیا اور تڑکہ لگا لیا ہے دال کا یہ تڑکہ کے لئے میں نے رکھ دیا ادھر سے میری چکن بوٹیاں بھی بن رہی تھی بہت ہی مزیدار بچے تو کہہ رہے تھے ہمیں ایسے ہی جلی جلی دو ہم کھاتے جائیں تو بہت ہی مزیدار یہ بوٹیاں بھی بنی تھی اور دال بھی ماشاءاللہ سے جیسے دلیم کی طرح میری بنی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور اوپر سے اپنا دال کو اب میجے ڈال دینا ہے بھونا ہوا زیرہ اور گرمسالہ اور چاٹ مسالہ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار گل کر تیار ہو گئی ہیں ہماری تکہ بوٹی جوسی اتنی سوفٹ بنی تھی کیونکہ میں نے بٹر بھی ڈالا تھا تو بہت ہی سوفٹ بنی تھی یہ تکہ بوٹی ہماری تو اوپر سے میں نے تھوڑا سے سوسیز بھی ڈال دی دار بن کر تیار ہو گئی تھی اور یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا سوسیز ڈال دیا اور اوپر سے میں نے تھوڑی سی مایونیز بھی ڈال دی مایونیز میری ختم ہونے والی تھی تو نکل نہیں رہی تھی تو میں نے کہا بھائی نکلو تھوڑی بہت تو نکلو تو الحمدللہ سے تھوڑی بہت نکل آئی اور تھوڑا سا گانش کر لیا تھا میں نے ہر دھنیاوں کے ساتھ یہ دھری دھری یہاں بھی ڈال دی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر میری چینل پر نہیں ہیں تو بیل بٹن کو پریس کیجئے آنے والی نئی ویڈیو میری دیکھئے گا آپ اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پھر ملتے ہیں نئیولا کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی